اگلا سوال ہمارا کہ چوری کی چیز خریدنا بیچنا کیسا ہے دیکھیں بیچنا ظاہر ہے کہ بیچنا تو جائز نہیں ہوگا جس بندے نے چوری کی ہے تو چوری کی چیز تو جس کی اصل مالک کی ہے اس کے پاس لوٹانا چاہیے اس کو اللہ سے توبیت دیر فار کرنا چاہیے تو چوری کی چیز چوری کرنے والے کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے اور جو پکہ سچے مسلمان ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ چوری نہیں کرے گا اور اگر شیطانی بس بسے سے چوری ہو گئی ہوگی تو وہ اس کو جا کر کے واپس کرے گا جس بندے کے ہو گئی ہے اس کو کسی نے کسی طریقہ سے اس کو واپس کر دے گا جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا ڈر ہوگا لیکن اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے یا وہ مسلمان ہی نہیں ہے چوری کر لی ہوگا اور اب بزار میں دھندہ رگا کر کے بیچ رہا ہے تو اب سوال دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ چوری کی چیز خریدنا کیسا ہے آیا ہم خرید سکتے ہیں یا نہ بھی چوری کی اس کا گناہ اس کو ملے گا لیکن ہم تو اپنے حلال رقم دے کر کے حلال پیسے دے کر کے خرید رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ خریدنا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے اگر آپ کو پتا ہے کسی بھی ذریعے سے آپ کو پتا ہے اپنے چوری کرتے دیکھا ہے یا کسی نے اس کے بارے میں بتا ہے یہ چیزیں چوری کرتا ہے یا اپنے چیز کو دیکھ کر کے نظر آگا لے کہ یہ اس کی نہیں ہے چوری کی ہوئے کسی بھی ذریعے سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ چیز چوری کی ہے آپ کو پتا ہے خریدنے سے پہلے خریدنے سے پہلے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے تو آپ کے لئے خریدنا جائز نہیں ہے چونکہ آپ جان بھوش کر کے آپ اس کی چوری کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ نے خرید لیا وہ کل کو پھر چوری کر کے لے کے آئے گا پھر چوری کر کے لے کے آئے گا تو آپ کہیں نہ کہیں اس کے معاون بننا ہے مددگار بننا ہے تو اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے تو آپ کے لئے چوری کی چیز کو خریدنا جائز نہیں ہے اور اگر آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہے اگر آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہے چیز خرید لی ہے آپ نے لے لی اب بعد میں آپ کو پتا چل رہا ہے تو گولیما کہتے ہیں کہ وہ چیز اپنے استعمال میں لا سکتا ہے چونکہ اس نے نادانی میں خریدی ہے اور اپنی حلال لقم دیکھر کے خریدی ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو پھینک تو سکتا نہیں مالک کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی کون ہے کون نہیں ہے اور چھوڑ کو واپس جا کے کرے گا تو وہ لقم واپس دے گا نہیں تو لقم بھی جائے گی چیز بھی جائے گی تو اب ایسے مولامہ کہتے ہیں چونکہ مجبوری بن گئی ہے تو اب اگر چاہے تو چوری کی چیز کو استعمال کر سکتا ہے جبکہ بعد میں پتہ لگا ہو خریدنے کے پہلے پتہ نہ ہو اگر پہلے پتہ ہوگا تو پھر تو جائز نہیں ہے جیسا کہ میں نے عرض کر دیا ہے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے رسول پاک حلال مال کھاؤ تو جب اللہ تعالیٰ رسول کو حلال مال کھانے کا کہہ رہے ہیں تو ایک عام آدمی کو تو بدرجہ اولا حکم ہے کہ وہ حلال مال کھائے تو اس لئے اگر آپ کو پتا ہے کہ چوری کی چیز ہے تو پھر آپ کے لئے استعمال جائز نہیں ہے آپ کے لئے استعمال جائز نہیں ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لَا يَحِلُّ لِعِمْرِ مُسْلِمِن کہ کسی مسلمان کے لئے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کی چیز لے بغیر اس کی خوش دلی کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر اس کی خوش دلی کے کوئی چیز لے استعمال کرے یہ آدمی کے لئے جائز نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی چوری کی ہوئی ہے تو یہ تو چوری کا مال ہے جائز نہیں ہے اور خریدنا جب جائز نہیں ہے جب آپ کو پہلے سے پتا ہے اور اگر بعد میں پتا لگا ہے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا دل نہ مانے تو آپ کو صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں کسی غریب کو دیتا ہے اگر اس کے استعمال میں آ سکتا ہو تو یہ جواب ہے اس سوال کا